چینل میں سواغت ہے آج ہمارے پاس آج ہمارے پاس اس سہر پیشمی کے جو پریچے کے محتاج نہیں ہے ایک پاپولر سیلیبیٹی یوٹیوب چینل کلدیب سکلا کے مالک اونر اور بہت 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 بڑے پترکار کلدیب سکلا جی ہیں سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے چینل گراؤنڈ ریپورٹنگ میں جو آپ اپنا قیمتی سبے نکال کر ہمارے پاس آئیں تو سر میں پہلا کوششن پوچھنا چاہوں گا کہ سر دوسری بات جو آپ نے بھی کہی کہ میں بہت بڑا پترکار ہوں تو میں بلکل اپنا پترکار بڑا نہیں مانتا ہوں اور خاص طور سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا جو ہماری نئی جنریشن ہے جو نئے لڑکے ہیں جو بیرشگار ہیں تو جن کے باس کوئی آپسن نہیں ہوتا تو میں اس ٹائم پہ تھا جب میں نے بڑی بڑی جوب چھوڑی میں بینک میں بھی تھا اور اپنا تھوڑا سا سوٹ پچے دینا چاہوں گا میں جہاں پہ اس میں انٹریوی دے رہا ہوں میں یہی سے پڑھا لکھا ہوں اروندو سے میری پڑھائی سٹارٹ ہوئی پریدر نگر سے اور پھر بھی سے سوفٹر ایجنگ پڑھائی کیا آپ کا موتیلہ لے رہا اس کے بعد سے یہ اپسن نہیں ملنا تھا میں جاؤں کہاں تو گھر والوں کے دباؤ گئے جیسے مجھے جوب کرنا پڑا تو میں بینک میں تھا آئیلی ویس بینک وہاں میں چھوڑا پھر بومبے گیا بومبے میں میری ایک ملاقات ہوئی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں چینل کو کوئی ویزٹ کرتا ہے تو یہ پہلے کہہ دیتا گھلی بھائی چینل کا کوئی کٹیگری نہیں سل جاتا آپ نیتا کا بھی انٹریوی لیتے ہو آپ سماس سے بھی جوڑے رہتے ہو وہیں سے میرا تھوڑا سا سفر بدل بھی جاتا ہے تو چینج لائف میں آتے رہتے ہیں تو میرے ساتھ بہت سارے چینجز آئے ایک قریشن ہے ہمارے مائنڈ میں کہ بہت بڑے میڈیا چینلز ہیں بہت بڑے بڑے پولیٹیشن ہیں جو چاہے تو اس میڈیا چینل پہ انٹریوی دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کا پلیٹ فارم آپ کی یوٹیوب چینل کو ہی کیوں چھونتے ہیں اس کا کیا کرد ہے ایک واقعہ یاد آتا ہے آپ لوگ کی وجہ سے آج یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کے پرشن کے جا رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے سب کچھ یہی تیار کیا یوٹیوبر بنا تو یوٹیوب کے سمیح میں آپ کو جیسے آپ نے ادھوری رکھی میں نے اس میں تیاری کیا اور میں نے یہ ٹارگیٹ کیا کہ یہاں جو چھوٹے نیتا ہیں ان کو بھی توجہ دے ہوگا اور جو بڑے نیتا ہیں ان کو دوں گا ہی دے ہوگا تو میں نے یہاں پہ جتنے لوکل نیتا تھے سب کے گھر جا جا کے اس میں میرے پاس ایک سپورٹس کی سیکیل ہوا کرتی تھی تو میں اس کے دورہ سب جھگا جاتا تو میری پہچان من گئی تھی کہ کوئی ایک پترگار ہے اور میں نے اس میں سنا تھے ہاں نیا ایسا میرے چینل بہت سارے چینل تھے جو چینل چالوں کے بند ہو گئے تھے تو آپ کے پرشنے کا جواب دیدوں پہلے آپ نے جو پچھا کہ یہ سب مجبور کیوں ہیں کہ میرے چینل پہ آئے ہیں یہ بھی چیز ہے اچھا میں نہیں کہوں گا مجبور ہیں لیکن ایک حادثہ میرے ساتھ ہوا جب ویدان سبح چناؤ تھا سانسد اتنیک احمد یہاں سے چناؤ لڑ رہے تھے ٹی وی پر اس سب مجھے رات میں لگ بک گیارہ بجے مجھے فون آیا اور تھوڑا سا مجھے دباؤ دیا گیا کہ آپ ایسا ہے کہ آپ سب کا پرچار کر رہے ہیں بسپا کا پرچار کر رہے ہیں بھاجپا کا پرچار کر رہے ہیں اور بھی لوگ نردلی پرتیاسی تھے تو اس سب میں میرے میں نے ان کو سیدھا سیدھا کہا سب میں سیدھا بات ہے میں بجنس مین ہوں میں جسٹی یوٹیوبر پیمنٹ کریں گے تو ہی میں آپ کا ایڈو سیدھا سیدھا تو یہاں پہ اسراولی ہٹوا سے مجھے فون آیا کہ آپ نے عمر بھائی کا انٹرویو لیا اس سمیں جب انٹرویو میں نے عمر جی کا جب لیا تو یہ میرے لئے بہت تھا تو لوگوں کے کہیں نہ کہیں مجھے اس سب میں یہ فیل ہوا کہ رات و رات میرے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ بیوز آنے لگے عمر بھائی کی وجہ سے اور لاکھوں میں لوگ جب دیکھنے لگے مجھے میں تو کریڈٹ کہوں گا بھائی سانسا جی کا کریڈٹ لگا اور اس کے بعد تمام لوگوں کا مجھے نیتا نگری کا میں نے بی جی پی کا بھاچپا کا اور سائد ہی کوئی بچہ ہوگا جس کا انٹرویو میں نے نہ لیا ہو تو بڑا مجھا آیا ابھی سفر یہ چالیو ہے ابھی بھی میں نے لیٹس میں بی جی پی کے جو آپ کے وی کے سنگ ہوں تب ہی در سرکیٹ ہاؤس میں جا کے لیا ہے لیٹس میں اور تمام پچایت جہاں رام پردھان ہے سب کا لیتا رہتا ہو سر ایک پرسنل پوچھیں گے ایک پرسنل پوچھیں گے سر کہ اس سمیں آپ یوٹیوب سے کیا کمائی کر لیتے ہیں ملکہ کیا بولنا چاہیں گے نئی واؤں کا کہ یوٹیوبر بن کر وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور جاپ سے جڑ سکتے ہیں تو پرسنل کوششن ہے سر پرسنل تو نہیں ہے لیکن یہ کوششن اپنے کا اچھا ہے اور سب ہی کے من میں رہتا ہے میں نے یوٹیوب پر اس کے لیے سمیشل ویڈیو بنا رکھا ہے جنہیں بھی پیسے کمانے ہیں اور اگر یوٹیوب میں فیلڈ اپنا جمانہ ہے تو پہلے تو دوستو یوٹیوبر بن کے بھی ایک کریئر آپسن ہے آپ یوٹیوبر بن کے بھی پیسے کمان سکتے ہیں تو سر بتائیں گے آپ اس کے پالے دیکھیں پہلی بات تمہیں بتا دوں جو بھی اس کے پہلے آپ کو بتا دوں میرے چیل پر بھی اس کا ویڈیو پورا میں نے وستارز بنایا ہے کہ یوٹیوب پر اگر آپ پیسے کمانے کے جریعے سے آ رہے ہیں تو پیسہ آپ کو نہیں ملے گا اور کب تک نہیں ملے گا یہ آپ سب سے بڑا اگزامپل میں خود ہوں 2015 میں نے جوائننگ کی اور 2019 تک مجھے کوئی انکم نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے 15, 16, 17, 18, 19 مطلب 5 سے 6 سال آپ کے پاس اگر بیکار کرنے کے لیے ہیں تب ہی آئی اچھا دوسرا میرے ادھر جنون تھا مجھے ہی لگ سے تھا کہ مجھے پیسہ نہیں کمانا ہے مطالعا نہیں میں بہت سارے بیجنس کرتا ہوں ایڈویٹیجمنٹ کرتا ہوں ہاں یوٹیوب اور فیس بک مادہم سے آج ایک پلیٹ فارم ملا ہے جب میں جو پیسہ مجھتا ہے تو سر بہت بہت تھینکیو آپ ہمارے چینل پہ ہیں اور اپنا قیمتی سمجھ دیئے ہیں اور تھینکیو سر